اس کہانی میں ایک ٹیچر اپنے سے آدھی عمر کے سٹوڈنٹ کے ساتھ پیار کر بیٹھتی ہے اور وہ اس کے ساتھ وہ سب کام کرتی ہے جو کام ایک عورت کو اپنے پتی کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن کہانی میں ٹوش تو تب آتا ہے جب ایک بچہ ان دونوں کے افیر کے بارے میں ویڈیو بنا کر سوسل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے آج ہم اس ایکسپلینیشن میں جانیں گے آج میں دہ انگلیش ٹیچر مووی کو ایکسپلین کر رہا ہوں مووی کے اسٹارٹنگ سین میں ہم لینڈا نام کے ایک ٹیچر کو دیکھتے ہیں لینڈا سکول کی ٹیچر ہے اس کے علاوہ لینڈا کا عمر بہت جاتا ہو گیا تھا لینڈا کو کئی لوگوں نے سادھی کے لیے پرپوچ کیا لیکن لینڈا کو ان سب میں سے کوئی بھی پسند نہیں آیا اس لیے وہ ان سب کو اگنور کر دیا ایک دن لینڈا اپنے ایٹی ایم سے پیسے نکال رہی تھی تب ہی اچانک سے اس کے سامنے ایک لڑکا آ جاتا ہے لینڈا کو لگتا ہے کہ ساید یہ کوئی چور ہے اس لیے وہ اس پر کیمیکل کا سپری کر دیتی ہے تب ہی وہ کہتا ہے میں کوئی چور نہیں بلکہ میں تو آپ کا سٹوڈنٹ ہوں اس گلتی کی وجہ سے لینڈا اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے لفٹ بھی دیتی ہے اس لڑکے کا نام جیسن تھا اسی دوران لینڈا پوچھتی ہے تم بہت اچھے رائٹر ہو تمہاری رائٹنگ کا کام کیسا چل رہا ہے اور تب ہی جسن بتاتا ہے میرے ڈیٹ کو میری رائٹنگ کی پڑھائی پسند نہیں ہے اس لیے وہ مجھے لوگ کی پڑھائی کروانا چاہتا ہے اسی چیز سے میں تنگ آ کر گھر سے بھاگ گیا ہوں اسی دوران جسن لینڈا سے کہتی ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک سٹوڈی لکھی ہے اور یہ سن کر لینڈا بہت ہی خوص ہو جاتی ہے اور تب ہی لینڈا کہتی ہے میرے کلاس میں کل سٹوڈی کامپیٹیسن ہونے والا ہے اس لیے کل تم اپنا سٹوڈی میرے کلاس میں آ کر مجھے دکھا دینا اس کے لیے اب جسن مان جاتا ہے اگلے دن کلاس کے دوران جسن لینڈا کے پاس آتا ہے جسن لینڈا کو اپنا سٹوڈی دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے کلاس ختم ہونے کے بعد لینڈا وہ سٹوڈی کو دھیان سے پڑتی ہے اور یہ سٹوڈی لینڈا کو کافی زیادہ پسند آتا ہے اس لیے لینڈا اس سٹوڈی کو کالر نام کے ایک ٹیچر کو بھی پڑھنے کے لیے دیتی ہے سکرپٹ دینے کے بعد لینڈا ٹوالٹ چلی جاتی ہے اب کالر کو یہ سٹوڈی بہت زیادہ پسند آتا ہے اس سٹوڈی نے کالر کو ہٹ کر دیا تھا اور اس سٹوڈی کی تعریف کرنے کے لیے کالر لینڈا کے بات روم میں ہی چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں سٹوڈی لے کر پرنسپل کے آفیس جاتے ہیں سٹوڈی پڑھنے کے بعد پرنسپل کہتا ہے ہم اس سٹوڈی کو پرفارم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس سٹوڈی کے اینڈنگ میں ماں باپ کا مدر اور بچوں کو سوسائٹ کرنا سکھایا ہے اور ایک اچھے سکول کے ناتے یہ پرفارمائنس ٹھیک نہیں ہوگا جس پر کالر کہتا ہے اگر آپ کو یہ اینڈنگ پسند نہیں آتا ہے تو ہم اس اینڈنگ کو چینج کر دیں گے کافی جد کرنے کے بعد یہ بات اب پرنسپل مان جاتا ہے وہاں سے باہر آنے کے بعد لینڈا کالر سے کہتا ہے ہم اس سٹوڈی میں کچھ بھی چینجنگس نہیں کریں گے تب ہی کالر کہتا ہے اس سٹوڈی میں جو لکھا ہے وہی ہوگا لیکن تم اس کے بارے میں پرنسپل کو کچھ مت بتانا اس کے بعد لینڈا اور جیسن کا ملاقات ہوتا ہے لینڈا اسے بتاتی ہے کہ تمہارا سٹوڈی پرنسپل کو کافی جیادہ پسند آیا جیسن کہتا ہے میرا سٹوڈی اتنا بھی جیادہ خاص نہیں ہے لینڈا کہتی ہے تم نے اس سٹوڈی کو بڑے ہی پیار اور مہنس سے لکھا ہے اس لیے اب یہ سٹوڈی ایک اتحاس بننے والا ہے اب یہ سب مل کر سٹوڈی پرفرمنس کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں یہ سب پریکٹیس کڑی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر جیسن کے ڈیڈ آ جاتا ہے اور وہ جیسن کو وہاں سے اپنے ساتھ لے کر جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی لینڈا جیسن کے ڈیڈ کو سمجھاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہارے بیٹے نے ایک بہت اچھا سٹوڈی لکھا ہے اگر اس کہانی پر جیسن کام کرے گا تو وہ ایک نہ ایک دن جرور سکسسفل ہوگا اپنے بیٹے کے کامیابی کے بارے میں سن کر جیسن کے ڈیڈ مان جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی اچانک سے جیسن کے پیڈ میں درد ہونے لگتا ہے اور لینڈا اسے اپنے کلاس میں لے کر جاتی ہے وہاں پر لینڈا اسے دوائی بھی کھانے کے لیے دیتی ہے وہ دوائی کھاتا ہی جیسن کا بڑا والا چیتن جاگ جاتا ہے اور تب ہی وہ اچانک سے لینڈا کو کافی جوڑ سے پکر لیتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے اس کام میں لینڈا کو کافی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہ ابھی اس کے بیٹے جیسا عمر کا تھا لیکن لنڈا نے کافی دنوں سے کسی کے ساتھ بھی کچھ نہیں کروائی تھی اس لیے اسے کچھ دیر میں یہ کام کرنے میں مجا آنے لگتا ہے اب جیسن اتنا گیر چکا تھا کہ وہ لنڈا کو ٹیول پر کوڈا کر دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ تو جانتے ہی ہوں گے کام ختم ہونے کے بعد لنڈا کو ریلائز ہوتا ہے کہ اسے جیسن کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لنڈا کو یہ چیز ہر وقت کھائے جا رہی تھی کیونکہ جیسن اس کا سٹوڈینڈ تھا اور وہ لنڈا سے عمر میں کافی چھوٹا بھی تھا یہ سوچ سوچ کر لنڈا کی حالت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی اس لیے لنڈا ایک دن جیسن کے پاس آتی ہے اور اسے بولتی ہے اس دن جو کچھ بھی ہمارے بیچ میں ہوا اسے تم بھول جاؤ وہ بس ایک برا حوص تھا جس نے ہم دونوں کو ایسا کام کرنے کے لیے مجبور کیا میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں اور تم میرے بیٹے جیسے ہو اب جیسن بھی اس بات کو مان جاتا ہے اگلے دن ہم جیسن کو دیکھتے ہیں جس نے اپنی جوانی کا فیدہ اٹھا کر آخر کار حد کر دیا تھا وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ اپنا سمبند بنا رہا تھا تب ہی کسی کام سے اچانک سے وہاں پر لنڈا آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو ایک ہوتے ہوئے دیکھ لیتی ہے لنڈا کو یہاں پر کافی برا لگتا ہے حالانکہ اسے برا نہیں لگنا چاہیے تھا لیکن کہیں نہ کہیں لنڈا اسے چاہنے لگے تھی اب یہ سب دیکھ کر لنڈا کو اندری اندر کافی برا لگتا ہے اور وہ روتے ہوئے بہار آنے لگتی ہے تب ہی اس کے پیچھے جسن بھی آتا ہے جسن کہتا ہے تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں اب تمہیں لائک نہ کروں تمہیں بھول جاؤں تو اگر میں کسی اور لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کروں تو تمہیں بڑا کیوں لگتا ہے جسن اسے منانے کی کافی کوسز کرتا ہے لیکن لنڈا اس کے کوئی بھی سوالوں کا جواب نہیں دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی یہاں پر ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جو ان دونوں کی ساری پرائیوٹ واتے اپنے فون میں ریکارڈ کر لیتا ہے دراصل یہ بچہ اسی کے سکول کا ایک شڈینڈ تھا اس بات کو یہ بچہ سبھی سکول میں بڑی طرح سے پھیلا دیتا ہے یہاں تک کہ یہ ویڈیو یہ سوال میڈیا پہ بھی اپلوڈ کر دیتا ہے اس کے بعد سبھی بچے اور لوگ لنڈا کو دیکھ کر کافی ہس رہے تھے اس کا مجا گھرا رہے جب یہ بات پرنسپر کو پتہ لگتا ہے تو وہ لنڈا کو اسکول سے نکال دیتا ہے اب لنڈا کافی جیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ سے اس کی جواب چلی گئی لنڈا جب اپنے گاڑی سے گھا جا رہی تھی تب ہی اس کا ایکسڈینٹ ہو جاتا ہے اگلی سین میں ہم لنڈا کو ایک ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں اب جس ہاسپٹل میں لنڈا ایڈمیٹ ہوئی تھی اس ہاسپٹل میں ڈاکٹر اور کوئی نہیں بلکہ جیسن کے ڈیاد ہوتے ہیں اسے دیکھ کر لنڈا کافی رونے لگتی ہے اور کسی طرح سے لنڈا جیسن اور اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں اسے بتاتی ہے اس بات سے اسے کافی سربندگی محسوس ہو رہی تھی اس لیے وہ ہاسپٹل چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سب سننے کے بعد جسن کے ڈیاد کو جسن پر کافی گصہ آتا ہے کیونکہ اس نے ایک ٹیچر کی لائف برباد کر دی گھر آنے کے بعد لنڈا کو سکول سے کول آتا ہے اور وہ لنڈا کو پرفارم کرنے کے لیے سکول بلا رہا تھا لیکن لنڈا اسے کہتی ہے کہ میں سکول اب نہیں آؤں گی اگلے دن سکول کے پرنسپل لنڈا کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے اگر یہ پرفارم نہیں ہوا تو ہمارا کافی نقصان ہو جائے گا کافی فورس کرنے کے بعد لنڈا مان جاتی ہے اگلے دن سکول میں پرفارم ہوتا ہے اور اس پرفارم میں لنڈا کافی اچھے طریقے سے اپنا رول پلے کرتی ہے پرفارم ختم ہونے کے بعد سبھی لوگوں کو یہ پرفارم کافی جادہ پسند آتا ہے اور وہ لنڈا کی کافی تعریب بھی کرتے ہیں اب جسن بھی آ کر اس کے کیے کے لیے لنڈا سے معافی مانگتا ہے اگلے سین میں ہم لنڈا اور جسن کے ڈیٹ کو دیکھتے ہیں جسن کے ڈیٹ لنڈا کو پسند کرنے لگا تھا لنڈا بھی اس کے ساتھ کافی خوش تھی اب یہ دونوں ایک ہو کر سیلیبریٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہی مووی یہی پر اینڈ ہوتا ہے دوستوں اگر چینل پہ نئے ہو تو پلیز دبا دو سبسکرائب کا بٹن